لیو ٹی وی سکسپورٹ اس طرح کی یہ جتنی بھی ہوتی ہیں یہ کمانڈ ہیں ان کمانڈز کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح ہم اپنے گرنڈ ڈاکومنٹس پہ اپلائی کرتے ہیں لائک فرس وی سٹارٹ فروم فائل منیو فائل منیو میں ہمیں فرس نیو کی کمانڈ میں لیا نیو کو ہم کس طرح یوز کریں گے نیو کو بارے میں کچھ پہلے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں اور اس کو دوبارہ اگین رپیٹ کرتے ہیں نیو پہ کلک کیا تو ہمیں یہ ایک باکس نظر آ گیا اس باکس میں سب سے پہلے یہ پیج کے سائز ہیں ان پیج سائز میں سب سے پہلے ہمیں بائی ڈیفالٹ اے فور سائز جس کا سائز ہوتا ہے ٹو ٹین ملٹیپلائی بائی ٹو نائٹی سیون میلی میٹرز اگر اس کے بعد اس کے نیچے ویڈ ہے پیج کی اگر ہم ہم مینویلی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مینویلی بھی کر سکتے ہیں ہائٹ بھی پیٹری آرڈ لینڈز کے پیج اور اس کے بعد پیج کتنے آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں پیج اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں پیج انسرٹ کرنے کے بعد آپ اس میں دیکھیں لیب مارجن ہے یہ اس کو مارجن بولتے ہیں یہ والا بوکسز کے بعد اس کے اندر آپ کا ٹیکس لکھا جائے گا اس میں لیفٹ پہ کتنا مارجن رکھنا ہے یہاں سے اور اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں کہ رائٹ سے مارجن اس طرف سے آ جائے گا ٹوپ مارجن اوپر سے آ جائے گا یہ والا مارجن میرے موس پوائنٹوں کا طرف فالو کیجئے گا اور بوٹم کا مارجن جو ہے یہ نیچے والا آئے گا اس میں کولم پیج میں کتنے ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ دو تین جتنے بھی کولم آپ ایک پیج پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرنے گٹر ہے گٹر کتنا آپ پیج میں رکھنا چاہتے ہیں یعنی پیج کا گیپ دونوں دو پیجز کے دمیان جو گیپ ہے وہ کتنا یا کولم میں آپ کتنا لکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے ہے اس کے بعد اس میں نیچے دیکھیں ڈریکشن ڈریکشن سے میننگ ہے کہ ٹیکس آپ اپنا جو ٹیکس ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس میں لکھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح آپ کس ڈریکشن سے ٹائپ کریں گے فرسٹ اس میں لیفٹ ٹو رائٹ یعنی انگلیش جب ہم لکھتے ہیں تو لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں اور اردو لکھنے کے لیے رائٹ سے لیفٹ کی طرف آتے ہیں عربیق میں بھی سیم ہے اور فارسی میں بھی سیم ہے میں اس میں کلک کرتا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور چیز بتا دوں آٹومیٹک ٹیکس باکس ہوگا اگر یہ والا ٹیکس باکس یہ جو آپ کو رہا در آڑا اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اگرựڑ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیشیبل بھی کر سکتے ہیں ڈبل سائیڈیڈ پیج کرنا ہے تو ڈبل سائیڈیڈ پیج کر سکتے ہیں سیٹ ایس ڈیفائل明白 آپ نے جو سیٹنگ کی ہے آپ نے پیج کی تو وہ سیٹ ایس ڈیفال переход بھی کر سکتے ہیں یعنی سیٹ ایس ڈیفالڈ کرنے کا مقصد اگر آپ کسی نیوز پیپرز میں یا کوئی ایسا فارمیٹ آپ کا سیم چلتا ہے پیجز کا تو آپ ایک سیٹنگ بنا کے اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اسی سیف سیٹنگ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویورز اس میں پیجز سائز کے بارے میں تو پھر اگین بتاؤں گا اس میں یہ دیکھیں اے فائی فور پیج کے ڈیفرنٹ سائزز آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ شو کر رہا ہے اور کسٹم سائز میں آپ اپنی مینولی پیج کا سائز چوز بنا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد میں اس کو اکی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اکی کیا اکی کرنے سے میں نے وان ٹو تری فور فائف کولمز آگئے جو میں نے اس پہ سیٹنگ اپلائی کی تھی وہ سیٹنگ اس پہ اپلائی ہوگی ویورز یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس میں آپ جو بھی ٹیکس ٹائپ کریں گے وہ آپ کو ٹائپنگ میں نظر آ جائے گا لائک اس میں دیکھیں میں فونٹ سائز بڑا کرتا ہوں ٹینٹی فور میں اس پہ ٹائپ کرتا ہوں پاکستان میں نے پاکستان لکھا وہ ٹائپ ہو گیا اس کے بعد میں جیسے جیسے اس میں ٹائپ کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں اس میں پہ ٹیکس جو ہے وہ ٹائپ ہوتا جائے گا ٹھیک اب آپ اس کو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور میں گین بیک پرانی فائل پہ جاؤں گا اچھا بیورز یہاں پہ میں ایک وڑک مانڈ آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ دیکھیں میں اس کو کلوز کرنے لگا تو اس نے بی فور کلوزنگ مجھ سے پوچھا کہ اس ڈاکومنٹ کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے ٹو اپسن ہے اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو یس پہ کلک کریں مائک یہ اور اس نہیں کرنا چاہتے تو اس پہ نو کو پہ کلک کرنا پڑے گا کینسل کر کے آپ واپس اسی پوزیشن میں آ جائیں گے یہ دیکھیں میں وہ کینسل کیا یہاں پہ آ گیا اگر نو کرتا تو یہ ڈاکومنٹ کو کلوز کر دیتا ویڈاوٹ سیونگ اور یس کرتا تو یہ سیو کر کے کرتا ہے اگر سیو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو یس پہ ہم کلک کریں گے یس پہ کلک کیا یہاں پہ فائل نیم چوز کر لیتے ہیں میں ٹیمپ لکٹ لیتا ہوں ان پیج فارمیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ان پیج ٹیمپلیٹ فارمیٹ میں اگر آپ نے ٹیمپلیٹ فارمیٹ میں اس کو سیو کرنا ہے تو آپ اس کو ٹیمپلیٹ فارمیٹ میں بھی سیو کر سکتے ہیں لائک میں سیو پہ کلک کروں گا یہاں سے آپ جہاں بھی آپ کی click location ہوگی اس میں آپ اپنا document save کر لیں یا جس فولڈر میں بھی آپ نے save کرنا ہے اس کو folder میں save کر سنا یہ دیکھیں میں اب save پہ click کروں گا یہ save پہ click کیا ہے میں نے document save ہو گیا اور close ہو گیا کیونکہ میں نے documents کو close کیا تھا لائے یہ دیکھیں اس میں اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد open کی command ہے open میں میں نے ابھی document save کیا documents میں تو اس کو میں open کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہاں پہ پڑا ہے ہاں ٹیسٹ نیچے آ رہے ہیں یہ یہ میں نے ایک ڈاکمنٹ بنایا تھا بھی آج دیکھیں میری لوکیشن میں پڑا تھا اور میں نے اس کو اوپن کر دیا لائک میں اس کو دوبارہ کلوز کر دیتا ہوں پھر دیکھیں اگن اوپن پہ ٹھیک ہے اور اس کی شورٹ کٹ کیز یہ جو آگے دیو ہی ہے کنٹرول آن کنٹرول او کنٹرول ہے فور یہ اس کی شورٹ کٹ کیز ہے یعنی شورٹ کٹ کیز کا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اگر میں فائل کے منیو میں جا کے نیو پہ کلک کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے میں سمپل کی بورڈ سے کنٹرول اینڈ پریس کروں گا اور نیو فائل کا یہ منیو اوپن ہو جائے گا دیکھیں میں نے کسی جہاں پہ کلک نہیں کیا منیوز میں صرف کی بورڈ سے شورٹ کٹی کنٹرول اینڈ پریس کیا اور نیو کا اوپن ہو گیا اسی طرح میں اوپن کرنے کے لیے پریویس اس ڈاکومنٹ جو میں نے سیف کی ہو گئی تھی ان میں سے کوئی اوپن کرنے ہے تو میں سیپل کی بورڈ سے کنٹرول او پریس کرتا ہوں اور مجھے یہ اوپن ڈاکومنٹس کا باکس نظر آ گیا اس میں سے میں اپنا ڈاکومنٹس چوز کرتا ہوں اور اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اگر میں نے اس کو کلوز کرنا ہے تو میں کنٹرول ایف فورڈ پریس کرتا ہوں یہ ڈاکومنٹ کلوز ہو گیا ویورڈ اس طرح شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں بہت سالے مینیوز میں کمانڈز کی اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویورڈ اس کے بعد ہمیں آپ کو سیف کیا بتا دیا سیف کس طرح ڈاکومنٹ کو کرنا ہے ہم نے دیکھیں میں نے پہلے والے ڈاکومنٹ کو سیف کیا تو یہ مارے پاس ایک بات ہے اور اس نے سیف کر دیا آگر سیف ایس سیف ایس کے مینی ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کو ڈیفرنٹ نیم سے ڈیفرنٹ لوکیشن میں سیف کر سکتے ہیں پہلے تو ہم نے سیف کیا لیکن ہم اس کی لوکیشن چینج کرنا جاتے ہیں اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں نام چینج کر کے کسی اور لوکیشن میں سیف کرنا چاہتے ہیں اسی نام سے کسی اور لوکیشن میں سیف کرنا چاہتے ہیں یا سیم لوکیشن میں ڈیفرنٹ نام سے سیف کرنا جاتے ہیں تو اس طرح بھی ہم اس ڈاکومنٹس کو سیو کر سکتے ہیں لائک یہ دیکھیں یہ اس کے ڈاکومنٹس کو نام میں نے اے سے رکھا ہوتا اب میں اس کے نام ٹی ایم پی رکھتا ہوں ٹی ایم پی میں نے آلڈی ایک ڈاکومنٹ سیو کیا ہوا ہے میں اس کو ٹی ایم پی کے نام سے رکھتا ہوں تو مجھ سے ہی سیو پیکلک کیا تو مجھے ایک ڈائل اپ باکس پر آیا ٹیمپلیٹ ان پیج آلڈی ایکزٹ پہلے بڑا ہوا ہے ڈو یو وانٹ ٹو ریپلیس اگر آپ پہلے والے ویڈاکومنٹ کے ساتھ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں نام کے ساتھ تو اس سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نو پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے میں نو کر دیا یہاں پہ فائل کرنے میں ون رکھ لیتا ہوں اور دیکھیں میں اس کو سیو کرتا ہوں اب اس نے اس کو سیو کر لیا ویور اس کے بعد نیچے دیکھیں کلکٹ فار آٹپوٹ آٹپوٹ پہ کلک کریں گے دیکھیں سیڈ ڈاکومنٹ ایز نو ٹیمپلیٹ ون ہے اس میں انٹیجر ان پیج کی ٹیمپلیٹ فائل ہے کسی میں بھی آپ اس کو سیو کرنے یہ دیکھیں آلڈی ایکزٹ کا میسیج پھر اس نے دیا کہ یہ میں ٹو کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے پھر اس کو سیو کر دیا اگین نو ہی آر کلک ٹو فائل منیو امپورٹ امپورٹ کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ٹو ٹائپس آف تھی ہیں اور بہت ساری بھی ٹائپس ہیں جن میں سے سب سے امپورٹن ٹائپ ہے ہم ڈیفرنٹ ٹیکسٹ وائل اس میں امپورٹ کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے انشاءاللہ یہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا تھنکس فور جوائننگ آس